اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں سب ٹھک ٹاک ہیں اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھک ٹاک ہوں دوستو میں اس وقت موجود ہوں چائنہ کے شہر چھنگدو میں یہ سچون پروینس ہے اور میں 23 نویمبر کو سچون پروینس یعنی کہ چھنگدو میں لینڈ ہوا تھا دوستو آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ میں اپنا پورا جرنی جو اسلامباد سے چھنگدو تک ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں کیونکہ یہ کورنٹین کا میرا پہلا سٹیشن ہے اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ میں مجھے جو جو ڈیفکلٹیز فیس کرنا پڑی ہیں اسلامباد سے لے کر چھنگدو تک یعنی کہ چھنگدو کورنٹین سینٹر تک وہ سب آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں اور وہ کیا پروسیجر ہم نے اڈاپٹ کیا 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 کورڈ ہمیں سکین کرنے پڑے اور کیا کیا پروسیجر ہم نے کیا وہ سارا اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں لہذا ویڈیو کو پورا دیکھیں دوستو سب سے پہلا مرحلہ جو ہے وہ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ نے اپنی ٹکٹ کروا لینی ہے ویزا لینے کے بعد کی بات کر رہا ہوں سب سے پہلے آپ نے اپنی ٹکٹ کروا لینی ہے جو بھی اپ ڈیٹ ڈیسائیڈ کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ فورٹی ایٹ آورز کا ایک پی سی آر ٹیسٹ کروانا ہے جو آپ اسلامباد کی جو بھی ریجسٹر لیبز ہیں چینہ از ایمبیسی کے ساتھ اس میں سے آپ کروا سکتے ہیں اور وہ ٹیسٹ جو پی سی آر ٹیسٹ ہوگا وہ آپ نے چینہ کی جو ہیلتھ ڈیکلیریشن کورڈ ہے اس کی سائٹ پہ وہ سارے ڈاکومنٹس آپ نے دے کہ وہ ڈیکلیریشن کورڈ یعنی کہ گرین کورڈ لے جینا ہے اس کے بعد میں ڈیریکٹلی فلائٹ والے دن پہ آ رہا ہوں کہ جس دن ہماری فلائٹ تھی یعنی کہ وہ تئیس نومبر کو تھی اسلامباد آٹھ بچ کر بیس منٹ پر اسلامباد سے ہماری پی آئیے کی فلائٹ تھی اور ہم تقریباً چار بجے وہاں پہنچ چکے تھے جب ہم وہاں پہنچے تو سب سے پہلے ہم نے جو ہے وہ چیک ان سٹارٹ تھا ہم انٹر ہو گئے اور سب سے پہلے ہمارا لگج جو ہے وہ سکین ہوا لگج سکین ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ چائنا جا رہے ہیں سٹوڈینٹ ہیں یہ چھوٹی موڑی انفرمیشن ہے اس کے بعد ہمیں ڈیریکٹ بیج دیا جن جنہوں نے اپنے لگج کو ریپ کروانا تھا وہ وہاں پہ چلے گئے اور باقی جو ہے ہم لوگ سیدھے چلے گئے پی آئی اے کے کاؤنٹر کی طرف وہاں پہ گائیڈنس کے لیے لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں آپ کو بتا دے دیں کہ پی آئی اے آپ کی فلائٹ کون سی ہے اور آپ نے کس جگہ پہ جانا ہے لہٰذا ہم پی آئی اے کے کاؤنٹر پہ چلے گئے سب سے پہلے انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ یاد رکھئے کہ آپ جب لائن میں کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے ٹائم کو سیو کرنے کے لیے ہم سے پہلے جو لوگ تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم لائن میں لگے اور لائن میں لگنے کے بعد ہمیں جا کے پتہ جلا کہ آپ نے پہلے وائٹ کورٹ اپلائے کر لینا کیونکہ جب پی آئی اے کے آپ نے بورڈنگ پاس لینا ہوتا ہے تو وہ آپ کو گرین کورٹ دیکھتے ہیں اور وائٹ کورٹ دیکھتے ہیں ایس سچ اور باقی کوئی چیزیں نہیں دیکھتے ہیں آپ نے دو کام اس سے پہلے یہ کر لینا ہے کہ آپ نے جو آپ کا پی سی آر ٹیسٹ ہوگا 48 آورز کا اس کی اٹیسٹیشن کے لیے وہاں پہ ڈاکٹر کھڑا ہوگا یا وہاں پہ ایک کیبن بنا ہوگا اس میں وہ اٹیسٹیشن کر رہا ہوگا اس سے آپ نے اٹیسٹیشن کروا لینا ہے اپنی پی سی آر کی اور ساتھ میں وہ اگر ٹیمپریچر سچیک کرتا ہے تو وہ ٹیمپریچر بھی چیک کر لینا تو سیکنڈ سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے اپنا جو وائٹ کورٹ وہاں پہ پینافلیکس لگا ہوا ہوگا اس پہ کوڈ ہوگا وہ آپ نے سکین کر لینا اپنا ویچائٹ سے اور اس میں جو جو انفرمیشن دینی ہے مطلب کہ آپ کی کنٹیک ڈیٹیلز آ جائیں گی اور اس کے بعد آپ نے کون سے پروینس جانا ہے آپ نے چودہ دن میں کہیں ملک سے باہر جو ہے وہ ٹرائول کیا یا نہیں کیا یہ ساری ہسٹری آپ نے فل کر کے وہ جنریٹ کر لینا ہے اب آپ لائن میں لگ گئے اور لائن میں لگنے کے بعد جب آپ کی باری آتی ہے تو وہ آپ سے سب سے پہلے لائیو کہہ دیتا ہے کہ آپ اپنے جو ہیلپ ڈیکلیریشن کوڈ کی جو ویب سائٹ ہے وہاں پہ ڈیٹیلز لاغن انٹر کر گئے آپ اپنی ڈیٹیلز ڈالیں اور اس کے بعد لائیو رکھیں اس کو کوڈ کو ہم سکرین شاٹ لے لیتے ہیں تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب بورڈنگ پاس لینا ہے تو وہ لائیو ان کو دکھانا پڑے گا آپ کو گرین کوڈ لائیو دکھائیں گے اور اس کے بعد وائٹ کوڈ مانگے گا اکثر سے وہ مانگتے ہیں اکثر سے نہیں مانگتے تو آپ نے وہ وائٹ کوڈ بھی دکھا دینا ہے اس کے بعد یہ کرنا ہے کہ وہ آپ کا جو بورڈنگ پاس ہے وہ جنریٹ ہو جائے گا اور وہ بورڈنگ پاس آپ کو دے دیں گے اس کے بعد آپ آ جاتے ہیں ایکزیٹ کی طرف یعنی کہ آپ کی پاسپورٹ پہ جو ایکزیٹ کی پاکستان سے ایکزیٹ کی سٹیمپ لگے گی اس کی طرف آپ لائیو میں کھڑے ہو جاتے ہیں جب وہاں پہ جاتے ہیں تو وہ وہاں سے سٹیمپ لگتی ہے اور اس کے بعد آکے آپ کا بیگج جو ہے وہ سکین وغیرہ ہوتا ہے جو بھی آپ نے ہینڈ کی لیا ہوتا ہے اس کے بعد آپ جو ہے وہ آلموسٹ فری ہوتے ہیں اسلامباد ائرپورٹ پہ آپ اس کے بعد آپ جو ہے وہ لانج میں بیٹھ سکتے ہیں کچھ تیر ویٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کچھ کھانا چاہیں تو وہ وہاں سے آپ بائے کر کے کھا سکتے ہیں تو اس کے بعد ہمارا جو وہ پلین کا آلموسٹ ٹائم ہو چکا تھا آٹھ دس پہ ہم جو ہے وہ پلین میں بیٹھ کے اور اس کے بعد جو ہے وہ تقریباً بیس منٹ بعد جو ہے پلین نے جو ہے وہ ٹیک آف سٹارٹ کر لیا تو اس کے بعد ہمارا جو ٹائم لگا آلموسٹ فور آور اور فورٹی منٹس لگے اسلامباد سے چھنگ دو پہنچ رہے ہیں تو یہاں تک ہم جو ہے وہ انہوں نے ہمیں آمیلیٹ سرکیا اور اس سچ بریڈ تھی بریڈ کے ایک دو پیس تھے اور چائے وغیرہ اور کولڈنس وغیرہ تھی اس کے بعد ہم ڈریکٹ آ جاتے ہیں جب ہم نے لینڈ کیا چھنگ دو میں تو سب سے پہلے جب ہم نے لینڈ کیا تو وہ پورا انہوں نے ایک سسٹم ہی علاہدہ بنایا ہوا ہے جو بھی فلائٹس آتی ہیں انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کی یا جنہیں جو ورکرز ہیں ان کی فلائٹس آتی ہیں ان کے لیے انہوں نے ایک روٹ ہی علاہدہ بنا رکھا ہے سب سے پہلے ہمیں جو وہاں پہ جب ہم انٹر ہوئے اس روم میں تو اس میں ہمیں سب سے پہلے ایک فارم دے دیا گیا جس پہ آپ نے ڈیٹیلز لکھنی تھی کہ آپ کی سیٹ پہ آئیں اور کیا آپ کا نام کیا ہے آپ کی انیورسٹی کون سی ہے اور مطلب ایسا چیز چھوٹی مٹی چیز ہیں لکھنی ہے جو آپ نے وائٹ کوڈ میں اولائی کی تھی اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو آپ وائٹ کوڈ وہاں پہ سیٹ نمبر آپ کے پاس نہیں ہوگا اسلامباد میں تو وہ سیٹ نمبر یہاں پہ آپ نے آکے ایڈیٹ کر لینا ہے جب آپ سکین کریں گے یہاں پہ پینفلیکس پہ وائٹ کوڈ کا وہ جو بنا ہوگا اس کو سکین کر لینا ہے اور ایڈیٹ کے اپشن میں جا کے اپنی سیٹ نمبر لکھ لینا ہے وہ سیٹ نمبر جب آپ لکھ لیں گے تو دوبارہ سے کوڈ جنریٹ ہو جائے گا وہ آپ نے اس کا سکین شاٹ لے لینا ہے وہ آپ کو ضرورت پڑے گا انٹر ہوتے ہوئے تو وہاں سے ہم نے وہ فارم جو ہے وہ لے لیا اس کو فیل کر لیا اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے کوڈ بھی جنریٹ کر کے اس کو سکین شاٹ میں سیو کر لیا اس کے بعد ایک بات میں یہ بتا دوں کہ یہاں پہ چھنگ دو جو ائرپورٹ ہے اس پہ فری وائ فائ ہے اگر آپ رومنگ انٹرنیشنل رومنگ آن کر کے آتے ہیں تو یہاں پہ آ کے آپ نے صرف سائن ان ہونا ہے اور اپنا اگر میں زوم کی سیم پہ کروا کے آیا تھا رومنگ تو یہاں پہ جسٹ آ کے لاغ ان کیا اور میرا جو انٹرنیٹ ہے وہ چلنا شروع ہو گیا تھا تو یہاں پہ انٹرنیٹ ہونا جو ائرپورٹ پہ بڑا ضروری ہے کیونکہ آپ نے سکین کرنا ہے اور بھی نمبر وغیرہ لکھنے ٹیچرز کے اور تو یہ ضروری ہے وہاں پہ ایک بورڈ لگا ہوا بھی ہوگا کہ فری وائ فائ ہے اور وید پاسورٹ تو آپ نے وہ ڈال کے لاغ ان کر لینا ہے اس کے بعد ہم انٹر ہوئے جب یہ فارم اور سکین ہاں جب وائٹ کوڈ آپ کو یہ سکین کرے گا وہاں پہ بندہ ہوگا اگر آپ کا وائٹ کوڈ آپ کی ڈیٹیلز صحیح ہوئیں تو وہ آپ کو کہے گا کہ پاس آن مطلب اور کہ آپ آگے جا سکتے ہیں نیکس ٹروم میں جب ہم نیکس ٹروم میں چلے گئے تو وہاں پہ آپ کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ٹیمپریچر چیک کرنا ہے ایک مشین لگی ہوئی ہے اس میں آپ نے جو ہے پاسپورٹ بھی رکھنا ہے ویزا شو کروانا ہے اور اس کے بعد آپ کی پکچر لی جائے گی اور اگر وہ ٹیمپریچر آٹومیٹکلی ڈیٹیکٹ کر لے گی اگر آپ کا تھوڑا بہتا بھی ٹیمپریچر آٹین ڈاؤن ہوا تو وہ آپ کو کھڑا کر لیں گے اور کہیں گے کہ آپ جا کے وہاں پہ مینولی جو ہے ٹیمپریچر چیک کروا لیں تو میرے ساتھ بھی یہ ہوا تھا کہ میرا پتہ نہیں مجھے اب کہ وہ ٹیمپریچر میرا زیادہ تھا کیا تھا مجھے انہوں نے روک لیا اور وہاں پہ مجھے بیک کر لیا دوسرے ٹروم میں کہ آپ وہاں پہ جا کے ٹیمپریچر چیک کروائیں جیکٹس وغیرہ پہنی ہوئی تھی تو وہ انہوں نے کہا کے اتار دیں اور جو ہے وہ آرام سے دو منٹ بیٹھیں ریسٹ کے بعد جو ہے وہاں پہ ٹیمپریچر لیا جائے گا تو مجھے پانچ منٹ لگے وہاں پہ انہوں نے ٹیمپریچر وغیرہ چیک کیا تو سب کچھ اکی تھا تو پھر انہوں نے ایک بندہ چائنز دوبارہ میں اساتھ گیا اس نے مجھے سکین کروایا اور مجھے اکی کہا ٹھیک ہے اور اس کے بعد مجھے ایک فارم دے دیا اور ساتھ مجھے مجھے یہ کہا کہ اس پہ انہوں نے سٹیکر سا لگا دیا کہ یہ بندہ ویریفائیڈ ہے مطلب کیونکہ آگے نیکس ٹیپ پیج آ سکتا ہے تو اس کے بعد انہوں نے مجھے نیکسٹ کونٹر پہ بیجا جہاں پہ میری ڈیٹیلز وغیرہ انٹر ہوئیں اور مجھے انہوں نے ریفر کیا کونٹر نمبر فور پہ جہاں پہ میرا پی سی آر ٹیسٹ ہونا تھا جو ریپیڈ ٹیسٹ تھا وہ وہاں پہ انہوں نے میرا سیمپل لے لیا اور اکی کی سٹیم کر کے مجھے آگے ریفر کر دیا جب ہم ایگزیٹ کی طرف آئے تو وہاں پہ وہ فارم جو ہمیں انہوں نے دیا ہوا تھا وہ فارم ہم نے وہاں جمع کروانا تھا وہ جسٹ وہاں جمع کروایا اور اس کے بعد ایک جو فرسٹ والا فارم آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ہم نے ارائیول پہ لے کے فیل کرنا تھا وہ یہاں پہ آکے جمع کروانا ہے اور وہاں پہ آپ نے اپنا پاسپورٹ جمع کروانا ہے جب ایگزیٹ کریں گے نا سوری انٹر کریں گے انٹری کریں گے چائنہ میں تو انٹری کی سٹیم ڈالیں گے آپ کے پاسپورٹ پہ تو وہاں پہ آپ کے کیا گئے چیزیں ایکوائر ہوں گی یہ آپ نے اپنے ہاتھ میں ہی رکھنی ہے آپ کے پاس جو ہے وہ انو سی ہونی چاہیے آپ کا ایڈمیشن لیٹر ہونا چاہیے وہ یہ چیزیں دیکھتے ہیں اور اس کے بعد آپ کا پاسپورٹ ہونا چاہیے ایسا بس یہی چیزیں دیکھتے ہیں اور آپ کو پوچھتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے چینہ پیلٹ دو سال تین سال ٹرائول کیا ہوا یا نہیں ہے یا آپ نے اگر آپ نئے ہیں میرے ساتھ دو تین بندے نئے تھے تو انہوں نے ایک نیکسٹ کیون میں بیج دیا تھا کہ ان سے دو تین کوششن ہوں گے وہ یہی کوششن ہوتے ہیں کہ آپ کیوں آئیں سٹوڈنٹ ہیں کیا کریں گے آپ کی پروانس میں جا رہے ہیں یہ چیزیں تو یہاں پہ آپ کی جو ہے وہ انٹری ہو جاتی ہے چائنہ میں انٹری کی سٹیم لگ جاتی ہے آپ کو پاسپورٹ دے دیا جاتا ہے اس کے بعد مرحلہ آتا ہے آپ کا جو لگج آیا ہوا تو وہ آپ نے کولیکٹ کرنا ہے تو پانچ دس میں لگتے ہیں اس میں آپ کو ڈونڈنے میں وہ آپ جب فائنڈ کر لیتے ہیں اپنا لگج اس کے بعد وہ آپ کو کہتے ہیں کہ بیٹھ جائیں آرام سے جب سٹوڈنٹس کافی سارے کٹھے ہو جاتے ہیں وہاں پہ بسیز باہر کھڑی ہوئی بھی ہوتی ہیں تین چار بندے ہوتے ہیں وہاں پہ گورنمنٹ افیشلز کے تو وہ وہاں پہ آپ کو آلموسٹ ایک بس میں دس سے پندرہ مندے بٹھاتے ہیں ایک سیرز پہ ایک مطلب دو دو سیٹیں ہوتی ہیں بسوں کی وہ ایک ایک بندے کو بٹھاتے ہیں آلموسٹ دس سے پندرہ مندے بٹھاتے ہیں ایک بس میں اور پھر وہ آپ کو ہوتیل لے کے جاتی ہے ہمارا چھنگ دور سے ہوتیل کا تقریبن ڈسٹنس ون آور کا تھا جب ہم یہاں پہنچے تو یہاں پہ بھی کافی ہرڈلز تھی کسی کا انٹرنیٹ نہیں چل رہا تھا کسی کا کچھ کسی کا حیر بس اللہ کا کرم ہوا کہ سب کچھ ہو گیا آستا آستا ہم نے پھر وائی فائی کنیکٹ کیا ہوتیل میں آکے تو یہاں پہ آپ کو پرفارما دیا جاتا ہے ہوتیل کی طرف سے کہ آپ نے یہی چیزیں اوبے کرنی ہے اس کورنٹین سینٹر کی اور یہاں سے آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کا پانچ دن کا سٹے ہے یا آپ کا آٹھ دن کا سٹے ہے ہاں یہ تین آپشنز دیے جاتے ہیں اگر آپ سیچوین پروونس میں ہی رہیں گے یعنی کہ چھنگدو یا کسی بھی سیٹی میں رہیں گے تو آپ کو جو ہے وہ آٹھ دن یہاں پہ گزارنے ہیں اگر آپ کہیں اور جا رہے ہیں تو آپ کو وہ پانچ دن دیتے ہیں جو کہ پانچ دن آپ نے چھنگدو میں گزارنے اور تین دن جا کے آپ نے ہوم آیسولیشن میں گزارنی ہے مطلب کسی اور جو آپ کی ڈیسٹینیشن ہے وہاں پہ گزارنی ہے تو یہ یہاں تک کا سفر تھا یہاں ہوتیل میں جو ہے وہ سب کچھ چیزی ہے آپ کو روم میں ہر چیز پروائیڈ کی جاتی ہے گارڈنز کے لیے یہاں میں ٹرانسلیٹرز بھی ہیں دو تین ٹرانسلیٹرز بھی ہیں تو آپ کو کسی قسم کا یہاں پہ ایشو نہیں ہوا انشاءاللہ نہیں ہوگا تو امید کرتا ہوں آپ سب کا سفر بہت اچھا گزرے تو آج تک کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی موسیقی